ڈسکوری چینل آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل پر قرار رکھا جا سکیں معزز دوستو پاکستان کا سب سے بڑا سہرات تھر اپنے اندر قدرت کے کئی خوبصورت رنگ سمیٹے ہوئے ہیں جہاں کہیں اڑتی ریت نظر آتی ہے تو کہیں لیلہات کھیت کہیں ٹیلے ہیں تو کہیں پہاڑ اور کہیں تاریخی مقامات غرض کہ یہ قدرت کے دلکش مناظر کا شاہکار سہرات طبعی خصوصیات سے پوری طرح مزین ہے یہ سندھ کا وہ خطہ ہے جو نہ صرف مادنی دولت سے مالا مال ہے بلکہ جگرافیائی طور پر بھی اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ساڑھے تین سو کلومیٹر تک بھارت سے جڑا یہ سہرہ بہت حساس گردانا جاتا ہے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر کی جائے پیداش عمر کوٹ ہے اسی وجہ سے جب شہنشاہ اکبر نے تخت و تاج سنبھالا تو تھرپارکر کو تمام ٹیکسوں سے مستثنہ کر دیا تھا یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی حکمرانی رہی ہے جن کی ترجمانی یہاں کے کھنڈرات اور آثار قدیمہ کرتے ہیں جن میں جین دھرم بودمت کے مندر گوشالے اور بڑھے سر کی مسجد وغیرہ شامل ہیں سہرہ کے تاریخی مقامات آج بھی شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں تھر کے قدیم شہروں میں کاسبو کیرتھی ویرہ وا بڑھے سر امر کوٹ اور پاری نگر شامل ہیں جبکہ مٹھی اسلام کوٹ ٹیپلو چیل مہار ایک اندازے کے مطابق ایک صدی سے زائد عرصہ پہلے آباد ہوئے تھرپارکر کے صدر مقام مٹھی میں میرو راجہ نے اپنے دور اقتدار میں دو قلعے تعمیر کروائے تھے جو آج بھی موجود ہیں گھڑی بھٹ مٹھی کا وہ مقام ہے جہاں سے آپ پورے مٹھی کا نظارہ کر سکتے ہیں اور یہ نظارہ انتہائی دیدہ زیب ہوتا ہے معزز دوستو نگر پارکر میں کارونجھر پہاڑیوں کے درمیان ایک خوبصورت مسجد بڑھے سر واقع ہے جو وادی مہران کے فن تعمیر کا نادر شاہکار ہے بھدریشر نگری جسے اب بڑھے سر کہا جاتا ہے نگر پارکر شہر سے دو میل شمال مغرب میں کارونجھر پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے جہاں کے قدیم کھنڈرات اور سرخ پتھروں کی چمک دمک دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی وقت وہاں کی آبادی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی یہاں کے رہنے والے جین مت کے پیروکار تھے پاکستان بننے کے بعد جین مت کے ماننے والے اپنی مورتیاں لے کر یہاں سے نکل مکانی کر گئے ان کی یادگاریں مندروں کی صورت میں آج بھی موجود ہیں بڑھے سر عام طور پر بڑھے سر ناغرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کی مناسبت سے علاقے کا نام نگر پارکر پڑ گیا بڑھے سر شہر کی بنیاد پانچ سو پندرہ قبل مسیح میں رکھی گئی تھی نوکوٹی ماروار کے دوہے کے مطابق ہانسی نے اپنی حکومت کا صدر مقام پاری نگر کو بنایا تھا اس کا دوسرا بھائی بوجو تھا جس نے آ کر بڑھے سر آباد کیا اس زمانے میں یہاں جینمت اور راجبوت قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے جینی لوگ جو کافی دولت مند تھے وہ تھر کے حکمران رانہ بڑھے سر کو خراج ادا کرتے تھے تقریباً چھ سو سال قبل مسیح میں مہاویر نامی شخص نے جین دھرم کی بنیاد رکھی بعض محققین کا کہنا ہے کہ جینمت ہندو دھرم کی ہی ایک شاکھ ہے جبکہ چند محققین کے دعوے کے مطابق یہ بدھ مذہب سے زیادہ قریب ہے اس مت کے ماننے والے لوگ انتہائی پورامن تھے وہ اپنی ذات سے کسی جاندار کو نقصان پہنچانا گناہ تصور کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ ننگے پاؤں اور مو پر کپڑا باندھ کر چلتے اور سرے شام کھانا پکا لیتے اور گھروں میں روشنی کے لیے لال ٹین دیئے یا چراغ نہیں جلاتے تھے کہ کہیں کسی جاندار کو اس سے نقصان نہ پہنچے ناظرین اگرامی جین افراد تعمیراتی فن کے ماہر تھے انہوں نے یہاں متعدد مندر تعمیر کیے جو اب زبوحالی کا شکار ہے بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس علاقے کا نام وادی سندھ کی ملکہ بھوڑی کے نام سے محسوم کیا گیا تھا اس نے کارونجر پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت تالاب تعمیر کرایا جسے سلطان محمود گزنوی کی وجہ سے تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی روایت کی مطابق سومنات کی مہم کے دوران سلطان محمود گزنوی سہرائے تھر سے گزرتے ہوئے راستہ بھول گیا اور وہ بھٹکتے بھٹکتے کارونجر کی پہاڑیوں کے پاس پہنچ گیا شدید پیاس کے عالم میں وہ پانی کی تلاش میں اپنے لشکر کے ہمراہ مذکورہ تالاب تک پہنچا جہاں اس نے اور اس کی سپائیوں نے اپنی پیاس پجھائی اور سفر کے لیے پانی کا زخیرہ ساتھ رکھ لیا اس واقعے کی یاد میں اس نے یہاں ایک یادگار تعمیر کریں اس دور میں نگر پارکر میں سوڑوں اور کھوسوں کا بہت زور تھا ان کے ہاتھوں علاقے کی ریایہ کافی تنگ تھی انہوں نے ہندوستان کے تغلق خاندان کے بادشاہ سے شکایت کی جس نے گجرات کے حکمران سلطان محمود بیگڑا کو ان کے سرکوبی کا حکم دیا سلطان محمود نے فوجکشی کر کے ان قبائل کو شکست دی لیکن اس کی گجرات واپسی کے بعد انہوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا اس نے دوبارہ حملہ کیا اور شہر میں امن و امان بحال کرنے کے بعد واپس اپنے دارالسلطنت احمد آباد لوج گیا ڈسکوری کے معزز دوستو اس کے کچھ عرصے بعد سلطان محمود بیگڑے کی والدہ کافلے کے ساتھ بڑھے سر کے پاس سے گزر رہی تھی کہ سوڑوں نے ان کے کافلے کو روک کر چنگی وصول کی بعض مورخین کے مطابق سلطان کی والدہ کے پاس پارس منی تھی وہ بھی ان سے چھینڈی گئے بیگڑے کی والدہ جب احمد آباد پہنچیں تو انہوں نے یہ سارا ماجرہ بیگڑے کو سنایا تب وہ تیسری مرتبہ پندرہ سو پانچ عیسوی میں بڑھے سر پر حملہ آور ہوا کھمسان کی جنگ ہوئی جس میں سلطان کے بہت سے آدمی مارے گئے اور سوڑوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا اس نے یہاں اپنی فوج کی مسلمان سپائیوں کو آباد کر کے بوڈھے سر مسجد تعمیر کرائی جو اسی مقام پر واقع ہے جہاں سلطان محمود غزنوی نے یادگار تعمیر کرائی تھی یہ عظیم الشان مسجد جس کی لمبائی اور چوڑائی تیس فٹ ہے اسلامی اور جین مت کے پیروکاروں کے تعمیری فن کا لازوال شہکار ہے تعمیر میں تمام دیواروں اور فرش میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے پتھر استعمال میں لائے گئے ہیں جو ایک دوسرے پر اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی نے آج ہی رکھے ہو اندرونی اور بیرونی حصے کی تعمیر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا مسجد کے تین گمبت اور محراب کارونجھر پہاڑیوں سے لائے گئے پتھروں سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں بڑھے سر مسجد میں سفید سنگ مرمر پر جین فن تعمیر سے دلکش اور حسین نقش و نگار دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیتے ہیں کارونجھر کے تلسماتی پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ تاریخی بڑھے سر مسجد کے نقش و نگار بھی جین فن تعمیر کے نادر شہکار کی اکاسی کرتے ہیں ناظرین اگرامی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں اس وقت جین دھرم کے کاریگروں نے مذہبی رواداری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے بھرپور حصہ لیا تھا سنگ مرمر کے ستونوں پر مشتمل یہ مسجد اپنی مثال آپ ہے مسجد کے وسیع و عریض سہن میں تاریخی قبرستان واقع ہے جس میں پتھروں سے بنائی ہوئی قبریں ہیں جو کھوسوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہونے والے سپاہیوں کی ہیں کئی صدیان گزرنے کے باوجود یہ قدیم مسجد اپنا وجود ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں بوڈھے سر کی مسجد دیکھنے کے لیے بارشوں کے موسم میں ہر سال ہزاروں سیاہ نگر پارکر کے شہر بوڈھے سر کا رخ کرتے ہیں اور سینکڑوں سال قبل تعمیر کیے گئے تاریخی اثار کے انمٹ نکوش اپنے کیمروں میں قید کرتے ہیں مسجد کی پشت پر پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت تالاب جھیل کی شکل میں موجود ہے جو بارش ہونے کے بعد لب لب بھر جاتا ہے اور یہ پانی پورا سال موجود رہتا ہے سردیوں کے موسم میں پردیسی پرندے بھی آ کر یہاں ڈیرہ ڈالتے ہیں مگر گزشتہ دو سالوں سے تھر میں بارشیں نہ ہونے کے سبب یہ تالاب خالی نظر آتا ہے روایت ہے کہ سلطان محمود غزنوی دو روز تک اس تالاب کے پاس آ کر قیام پذیر رہے اور محمود شاہ بیگڑے اور سوڑوں کے درمیان جنگ بھی اسی تالاب کے پاس ہوئی اس تالاب کی ویرانی کی وجہ سے اسے بھوتوں کا تالاب بھی کہا جانے لگا اور لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ٹرتے ہیں مگر اس میں پانی کا انتظام کر کے اس کو ایک خوبصورت جھیل میں بدل کر اسے ایک سیاحتی مقام بنایا جا سکتا ہے اس تالاب کے گرد بنے پتھریلے ٹیلے پر کارونجر کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے اور اسی لمحے کارونجر پہاڑ کے وز سے لوٹتے مویشیوں کے ریوڑ کی گھنٹیاں اور چرواہوں کی چل چل کی آوازیں ایک سہر ستاری کر دیتی ہیں نگر پار کے ان مقامات پر سیاحت کو مزید فروغ دے کر سیاحتی کیمپ قائم کیے جائیں تو اس علاقے کے حالات کو خوب بدلہ جا سکتا ہے اور یوں سیاہوں کی آمد سے قدرتی نعمتوں سے مالا مال اس خطے کے عروج کو ایک بار پھر سے لوٹایا جا سکتا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی